دوسرا اہم ترین سوال وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ پہنچے اور بڑی طاقت کے ساتھ پہنچے اور انہوں نے تمام تر ریاستی اداروں کو روند کر وہ اسلام آباد کے اندر داکل ہوئے لیکن اس سب کے باوجود وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے پہلا مقصد تو بانی چیرمند تحریک انصاف عبران خان صاحب کی رہائی ہے جبکہ دوسرا جو مقصد ہے وہ آئینی ترمیم ہے جو کہ ایک الگ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اور اس آئین کی بہالی کے لیے پاکستان کے اندر آئین کے ساتھ ہم کھلوار نہیں ہونے دیں گے یہ دونوں مقاصد ابھی تک وہیں کے وہیں لٹکے ہوئے ہیں اتجاج میں بڑا زبردست ہوا اور ویڈیوز چونکہ سوشل میڈی یہ بند ہے کافی ساری ویڈیوز مس ہو جاتی ہیں لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ویڈیوز بنا کے بیچی ہیں وہ بڑی رکت انگیز ویڈیوز ہیں جس میں پولیس والوں کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا اور ابھی ایک اپ ڈیٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ کل ایک پولیس والا جو وہاں زکنی ہوا تھا وہاں اسپطال کے اندر جو ہے وہ دم توڑ گیا تو اس طرح کی سیچویشن بھی کریئٹ ہوئی لیکن اس سب کے باوجود جو متعلقہ ریزلٹس ہیں وہ نہیں ملے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت ہے جو اس وقت دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے ایک دھڑا جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے اتجاج کو موقع کر دیا جائے اور پھر اس کو بعد بھی شروع کیا جائے اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے معاملہ تیہ کیا جائ ہے جو کہ علی بن گھنڈاپور صاحب کی قیادت کے اندر میں کام کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بانی چیرمن تریقین صاحب عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ہر کام جو ہے وہ کر جائیں گے ہر راہ سے گزر جائیں گے اور تمام تر حدیں ہم پار کر دیں گے اور جو بانی چیرمن تریقین صاحب عمران خان صاحب آر یہ پار کی بات کر رہے ہیں ہم وہ آر یہ پار کر کر ہی دم لیں گے تو میرے خیال میں پاکستان تریقین صاحب کی پوری کی پوری قیادت کا اس میں ایک مقصد کے اندر جو ہے وہ ویجن ان کا نہیں ہے ایک مقصد کے اندر وہ متحد نہیں ہے کچھ لوگوں کی رائے اور ہے کچھ لوگوں کی رائے اور ہے یہ ہی وجہ ہے کہ کارکنان تو نکل رہے ہیں ورکرز بھی اپنے قربانی پیش کر رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود پاکسان تریقین صاحب اپنے دونوں مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکی